تو فیلم کی شروعات میں ہمیں ایک خوبصورت نرس کو دکھایا جاتا ہے جو ہسپٹل میں اپنے مریض کی دیکھ پال کر رہی تھی مریض ایک بڑی عورت تھی جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اس کو ساس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی تھی اس لیے وہ نرس جس کا نام گوین ہوتا ہے وہ سورت کے پاس آتی ہے اور اس کی اکسیجن کو بند کر دیتی ہے اس کے ساس لینے کے پائپ کو بھی اس نے بند کر دیا تھا اس وجہ سے اس بڑی عورت کی سانسیں بند ہونے لگی تھی حیرانی کے بات یہ تھی اس کے بعد ہسپٹل میں گوین شور مچا دیتی ہے ڈاکٹر کو بلا دی ہے جب ڈاکٹرز آ کر اس بڑی عورت کو بچا رہی تھی تو گوین گروازے کے پاس کھڑی ہس رہی تھی یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے گوین ایک سائی کو پاگل نرس ہے اسے اپنے مریضوں کو دکھ تکلیف میں دیکھنا اچھا لگتا تھا حیروس بڑی عورت کو ڈاکٹرز نے بچا لیا تھا گوین یہ سب دیکھ کر چلی جاتی ہے اسے دیکھ کر اس بات کا انتاظہ لگایا جا سکتا تھا کہ اسے اپنی ایسی حرکت پر ذرا سا بھی پشتاوہ نہیں تھا اس کے پاس سین ایک گھر پر شفٹ ہوتا ہے جس میں میرا نام کی لڑکی اپنے ہسپینڈ اور بیٹے کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزار رہی تھی اس کا ہسپینڈ جب اس سے باتیں کر رہا ہوتا ہے تو ان کے پاس اس کا بیٹا آتا ہے جو کہہ رہا تھا مام میرے پاؤں میں درد ہو رہا ہے یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ میرا کے بیٹے کو ایک بیماری تھی جس وجہ سے وہ سہارے کے بغیر صحیح طرح سے چل نہیں پاتا تھا میرا اپنے ہسپینڈ سے اپنے بیٹے کے بارے میں بات کرتی ہے کہ خود سے سیڑیا جرتا اترتا ہے مجھے اسے دیکھ کر بہت ڈرن لگتا ہے کہیں اسے کچھ ہو نہ چاہیں میرا کا ہسپینڈ سن کر کہتا ہے اوہ کام آن گیار اتنا من ڈرہ کرو کچھ نہیں ہوتا ہمارے بیٹے کو تبے ہم یہاں پر میرا کے گھر میں گوین سائکو نرس کو دیکھتے ہیں جسے میرا نے اپنے بیٹے کی دیکھ بال کے لیے رکھا تھا یہاں پر گوین سیملی میمبر کی طرح میرا کے گھر میں رہا کرتی تھی اب یہ چاروں ملکر ناشتہ کرتے ہیں ناشتے کی دوران میرا کے بیٹے نے اپنی سٹریچز بے ساکھیوں کو نیچے گرا دیا تھا جس کا سہارا لے کر وہ چلا کرتا تھا گوین اسے وہ اٹھا کر دیتی ہے مگر جیسے ہم جانتے ہیں وہ صحیح کام تھوڑی کر سکتی ہے اس نے اس کے پینچ کو ڈھیلا کر دیا تھا تاکہ میرا کا بیٹا جب انہیں لے کر چلی تو وہ نیچے گر جائے گوین یہ سب اپنے مزے کے لیے کیا کرتی تھی جیسا کہ ہم نے کہانی کے شروع میں بھی دیکھا تھا پھر اس کے بعد میرا کا ہسپنڈ آفس جانے کے لیے تیار تھا وہ میرا کے پاس کھڑا ہوتا ہے انہیں اتنا قریب دیکھ کر گوین میرا سے جیلس ہو رہی تھی کیونکہ وہ میرا کے ہسپنڈ کو پسند کرنے لگی تھی میرا کے ہسپنڈ کے جانے کے بعد اس کی دوست گھر پر آتی ہے جو میرا سے بیٹھی باتیں کر رہی تھی تب ہی گوین میرا کے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے بہانے ان کی باتیں سننے لگی تھی میرا کی دوست اس سے کہہ رہی تھی میرا تمہیں اپنے بیٹے کے لیے کسی اور نرس کو رکھنا ہوگا مجھے لگتا ہے تمہارا بیٹا اور ہسپنڈ گوین کو کچھ زیادہ ہی پسند کرنے لگے ہیں میرا اپنی دوست کو کہتی ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے تم زیادہ ہی سوچ رہی ہو اسے دوران میرا کو اپنے بیٹے کی آواز آتی ہے جو پہ ساکھیوں کے ٹوپنے کی وجہ سے نیچے گر گیا تھا جیسا کہ ہمیں تو پتا ہے یہ سب گوین نے کیا تھا پوپ نے بیٹے کے گرنے کی وجہ سے گوین کو بہت ڈانٹی ہے کیونکہ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے ہی اس کے بیٹے کا صحیح سے خیال نہیں رکھا اس کا بیٹا میرا سے کہتا ہے نہیں موم یہ گوین کی وجہ سے نہیں ہوا اس میں ساری میری گلتی تھی میرا ڈاکٹر کو کال کرتی ہے اور اس نے اپنے بیٹے کے لیے نئی پہ ساکھیوں کو منگوا لیا تھا رات کو وہ گوین سے بھی معافی مانگتی ہے کہ وہ اس پر بلا وجہ چلائی گوین کہتی ہے نہیں اس میں تمہاری کوئی گلتی نہیں ہے میں سمجھ سکتی ہوں تم ایک ماں ہو اور ماں اپنے بچے کے لیے بہت فکر مند ہوتی ہے اور حالانکہ ہم تو جانتے ہیں یہ سب کچھ گوین نے کیا تھا اس کے بعد وہ میرا کے لیے ایک چائے بناتی ہے جو شاید آرام کے لیے تھی ہم میرا کو دیکھتی ہیں جو اس سوسائٹی کو جوائن کرتی ہے جس میں اس کے بیٹے جیسے لوگ تھے ان سب کو ایسی ہی بیماری تھی میرا انہیں بتاتی رونے لگتی ہے کہتی ہے مجھے بہت برا لگتا ہے میرا بیٹا عام بچوں کی طرح کھیل نہیں پاتا سب سن کر کہتی ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم بھی اس بیماری میں کئی برسوں سے جی رہے ہیں اس کے بعد وہ گھر پر آتی ہے گوین اسے چائے دیتی ہے جو اس نے اس کے لیے بنائی تھی میرا چائے پیتے ہی سو گئی تھی کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر گھر پر آتی ہے جب میرا سو رہی تھی تو وہ اس کے بیٹے کی سٹریچز بھی ساکھیا لے کر آتی ہے جب وہ ڈاکٹر میرا کے بیٹے کو دینے جا رہی تھی تو گوین نے انہیں روک لیا تھا اور کہتی ہے آپ جائیں میں اسے دے دوں گی جاتے ہوئے ڈاکٹر کہتی ہے میں شاید تمہیں جانتی ہوں میرے تمہیں کہیں دیکھا ہے ساتھی وہ یہ بھی کہتی ہے مجھے جیسے ہی یاد آئے گا میں تم سے وعدہ کرتی ہوں میں تمہیں ضرور بتاؤں گی اتنا کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی تھی اسی شام گوین اس ڈاکٹر کے گھر پر جاتی ہے اور انہیں بتاتی ہے آپ نے صحیح کہا تھا کہ آپ مجھے جانتی ہیں میں بھی اکثر آپ ہی کو یاد کرتی ہوں اتنا کہنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کو پکڑ کر اس کی بازو میں انجیکشن لگا دیا تھا یہاں پر ہمیں پتہ جلتا ہے کہ کہانے کے شروع میں گوین نے جس بڑی عورت کو مارنے کی کوشش کی تھی اس کی جان اسی ڈاکٹر نے بچائی تھی مگر اب گوین کو ڈر تھا کہ کہیں یہ بار ڈاکٹر میرا کے ہسپنڈ کو نہ بتا دے اس لئے اس نے ڈرگ والا انجیکشن لگا کر اسے مار دیا تھا اسی رات میرا کو ایک آدمی کی کول آتی ہے جو اپنا نام ڈیویڈ بتا رہا تھا کہتا ہے میں اسی سوسائٹی کا میمبر ہوں جو تم نے اپنے بیٹے کی بیماری کی وجہ سے جوائن کی ہے اور ساتھی وہ یہ بھی بتاتا ہے جو بیماری تمہارے بیٹے کو ہے وہ بیماری میرے بیٹے کو بھی ہے کہ سن کر میرا تھوڑا اداس ہو جاتی ہے اور اس آدمی کی تصویر دیکھنے کا کہتی ہے مگر ڈیویڈ نے اپنی پروفائل میں جو تصویر لگائی تھی وہ تھوڑی بلر ڈھنڈلی ہوتی ہے جسے وہ صحیح طرح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی یہاں پر ڈیویڈ بتاتا ہے کہ اس کی وائف مر چکی ہے اسی لئے میں نے اپنے بیٹے کے لیے ایک نرس کو رکھتا ہے میرا یہ سن کر کہتی ہے تم نے بہت اچھا کیا تب ہی یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے ڈیویڈ نام کا آدمی کوئی اور نہیں میرا کے ہسپنڈ کے شرٹ صاف کرنے گوین لانڈری ملے جاتی ہے تب ہی میرا کی دوست جب اندر جا کر اس کا پرس لینے گئی تھی تو وہ دیکھتی ہے گوین میرا کے ہسپنڈ کے شرٹ کو سون رہی ہے اسے یہ دیکھ کر تھوڑا چیپ لگتا ہے اور اسے شک بھی ہو گیا تھا کہ کہیں گوین میرا کے ہسپنڈ کو پسند کرنے لگی ہے مگر یہ بات وہ اپنی دوست میرا کو نہیں بتاتی کیونکہ اسے ڈر تھا کہیں اس کی فیملی خراب نہ ہو جائے رات کو دوبارہ سے گوین ڈیویڈ بن کر میرا سے بات کرتی ہے اور اسے اس کے بیٹے کے بارے میں پوچھتی ہے میرا بتاتی ہے کہ ہاں میرا بیٹا ابھی کچھ نورمن ہے مگر مجھے اس دن بلکل اچھا نہیں لگا جس دن وہ گر گیا تھا اتنی باتیں کرنے کے بعد گوین جلدی سے میرا کے پاس جاتی ہے تاکہ وہ اسے پکڑ سکے کہ وہ کسی آدمی سے بات کر رہی ہے اور اس کھیل میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی جاتے ہوئے وہ میرا کے ہسپنڈ سے کہتی ہے میں نے ابھی میرا کو سنا وہ شاید کسی سے بات کر رہی تھی وہ چاہتی تھی کہ میرا کا ہسپنڈ اس پر شک کرے اور میرا کو چھوڑ دے مگر یہاں پر اس کی گیم الٹی ہو جاتی ہے میرا کا ہسپنڈ اپنی بیوی کے حق میں بولتا ہے اور کہتا ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے آج کل اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوتی شاید اسی وجہ سے وہ تھوڑا پریشان بھی رہتی ہے گوین ساری باتیں سن کر میرا کے ہسپنڈ کے گلے لگ کر گوڈ نائٹ بول کر چلی گئی تھی گوین دراصل کسی بھی طرح میرا کے ہسپنڈ کو پانا چاہتی تھی اگلی زبا ہم دیکھتے ہیں گوین اور میرا کا ہسپنڈ کچن میں تھے گوین ہمیشہ میرا کے ہسپنڈ کے پاس رہنے کے بہانے تلاش کیا کرتی تھی میرا جب سو کر اٹھتی ہے تو گوین نے اس کے گھر کے ساری کام کر دیئے تھے تب ہی اسے اس کی دوست کی کال آتی ہے جو میرا سے شکریہ بولتی ہے یہ کہہ کر کہ تم نے میرے برثڑے کو یاد رکھا مگر میرا تھوڑی کنفیوز اور حیران ہوتی ہے کیونکہ اس نے پھولوں کو نہیں بھیجوایا تھا گوین اس کے پاس آتی ہے اور بتا دی ہے کہ تم اپنی دوست کی برثڑے کو بھول گئی تھی نا تو میں نے اس کے گھر میں پھول بھیجوا دیئے میرا چلتے ہوئے بے خوش ہونے لگتی ہے گوین اسے بچا کر سوفے پر لیا آئی تھی میرا کہتی ہے کہ شاید مجھے کسی ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے اس بارے میں تم میرے ہسپینڈ سے کوئی بات مت کرنا گوین کہتی ہے تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے میں تمہارا بیارڈ پون کو لے کر لیب میں ٹیسٹ کروا دوں گی اب رات کو گوین دوبارہ سے ڈیویڈ بن کر میرا سے بات کرتی ہے میرا اسے اپنے پریشانیوں کے بارے میں بتاتی ہے تب ہی یہاں پر اس کا ہسپینڈ اور بیٹا آ گئے تھے جینی دیکھ کر میرا کال کو کٹ کر دیتی ہے میرا اپنے بیٹے کو کمرے میں لے جانا چاہتی تھی مگر تب ہی اسے سب کوئی تندلہ دکھائی دینے لگتا ہے اور وہ سوفے پر ہی سو جاتی ہے تب ہی اسے میسیج آتا ہے ڈیویڈ ایک فراد ہے صبح کو جب میرا کا ہسپینڈ اس کے پاس آتا ہے تو وہ اس کے فون پر میسیج دیکھتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ ڈیویڈ کون ہے اور میرا کیوں اس سے باتیں کرتی ہے وہیں پر اس کا بیٹا بھی اس بات کو سوچتا ہے کہ اس کی موم اتنا زیادہ کیوں سو رہی ہے گوین میرا کے گھر کے سارے کام کیا کرتی تھی پھر بھی میرا اسے گلس سمجھ دی تھی اسی لئے اب وہ گوین سے معافی مانگتی ہے گوین کو اب یہ لگنے لگا تھا سب ہی اسے پسند کرتے ہیں تب ہی میرا کے پاس اسے آتمی کا پھر سے میسیج آتا ہے کہ ڈیویڈ فراد ہے جسے پاس پیٹھی گوین نے بھی پڑھ لیا تھا میرا کسی طرح خود کو آفیس جانے کے لیے تیار کرتی ہے اور آفیس آ گئی تھی وہ اپنی دوست سے مل کر اسے بتاتی ہے کہ میری بلڈ رپورٹس بلکل ٹھیک آئی ہیں اور گوین نے صحیح کہا تھا مجھے صرف آرام کی ضرورت ہے اس کی دوست کہتی ہے تم سے ایک بات کہوں میں اس ڈاکٹر کو دکھاؤ جس کا گوین سے کوئی لینا دینا نہ ہو وہ اس ڈاکٹر کو نہ جانتی ہو تب ہی اسے وہاں پر ایک میل آتی ہے جو ڈیویڈ کی تھی جس میں لکھا تھا وہ آتمی جو میرے بارے میں تمہیں میسیج کر رہا ہے وہ تمہیں بدنام کرنا چاہتا ہے تب ہی اسے اس آتمی کی بھی میل آتی ہے جو کہہ رہا تھا تمہارے بیٹے کی جان کو خطرہ ہے یہ دونوں میلز پڑھنے کے بعد میرا تھاڑا جاتی ہے اور بہت زیادہ پریشان بھی تھی اس بارے میں اس نے گوین کو بھی بتا دیا تھا اور کہتی ہے اس آتمی سے ملنے میں شام کو کیفے میں جانے والی ہوں یہ سبھی باتیں میرا کا ہسپنٹ بھی سن لیتا ہے جسے اب لکھنے لگا تھا کہ گوین کی باتیں سچ ہیں اس کی بیوی اسے دھوکہ دے رہی ہے اکلی صبح میرا اس آتمی سے ملنے ایک کیفے میں جا دی ہے جو اصل میں ڈیویڈ تھا وہ بتاتا ہے میرا نام ڈیویڈ ہے اور میری کبھی بھی تم سے کوئی بات نہیں ہوئی وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میری بیوی کو بلڈ ٹینسر تھا اسے ایک دن ایک آدمی کی کال آئی جو اس سے باتیں کیا کرتا تھا اس نے اسے ڈاکٹر کے پاس جانے سے منع کیا جس وجہ سے میری بیوی اس کی ساری باتیں ماننے لگی اور اسی وجہ سے اس کی موت ہو گئی وہ اسے اس آتمی کی تصویر بھی دکھاتا ہے تبھی میرا کو پتا چلتا ہے کہ یہ تصویر تو اسی آدمی کی ہے جو اب تک میرا سے ڈیویڈ بن کر باتیں کر رہا تھا لیکن ابھی بھی میرا کو گوین پر کوئی شک نہیں ہوا تھا تبھی باہر ہم اس کے ہسپنڈ کو دیکھتی ہیں جو میرا کا پیچھا کرتا یہاں تک آیا تھا وہ اپنی بیوی کو ڈیویڈ سے گلے ملتے ہوئے بھی دیکھتا ہے جس سے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میرا سچ میں اسی دھوکہ دے رہی ہے ادھر گھر میں میرا کی دوست آئی تھی جو اسے اس کا بیک دینے آتی ہے گوین گھر پر اس کی بیک کو لے لیتی ہے تبھی میرا کی دوست گوین سے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں تم میرا کے ہسپنڈ کو پسند کرتی ہو میں نے اس دن تمہیں شرٹ سنتے ہوئے دیکھ لیا تھا میرا کی فیملی سے دور رہو اگر تم نے انہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اتنا کہہ کر وہ جب وہاں سے جانے والی تھی تو گوین پیچھے سے ایک بڑے سی گلتان سے اس پر حملہ کر دیتی ہے اور بے ہوش کر کی اسے گاڑی میں بٹھا کر ایک سنسان چگہ پر لے گئی تھی اسے مارنے کے لیے اس نے اسے بھی ڈرک والا انجیکشن لگا دیا تھا اور پھر وہیں پر چھوڑ کر جب وہ گھر آتی ہے تو میرا کو دیکھتی ہے جو کھانا بنا رہی تھی گوین باتوں میں اسے لگا کر اس چاکو کو چھوڑا لیتی ہے جس سے میرا سبسیاں کاٹ رہی تھی اس پر اس کی اونگریوں کی نشان تھے اسے لے کر اب وہ ڈیویڈ کے گھر چلی جاتی ہے اور یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ گوین پہلے ڈیویڈ کے بیوی کی نرس رہ چکی تھی اور اسی نے آدمی بن کر اس سے باتیں کی اور ڈاکٹر کی ٹریٹمنٹ کو روکنے کا بھی کہا یہاں پر گوین اسی چاکو سے ڈیویڈ کو بھی مار دیتی ہے اور اس کے پاس میرا کی خون کو گرا دیا تھا جو اس نے اس کے بلڈ ٹیس کے لیے لیا تھا جس سے لگے کہ ڈیویڈ کا خون میرا نے کیا ہے اس رات میرا کا ہسپنڈ بھی نشے کی حالت میں گھر آتا ہے کیونکہ وہ اپنی بیوی کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا گوین اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے مگر میرا کا ہسپنڈ ابھی بھی اپنی بیوی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا صبح کو میرا جب نین سے اڑتی ہے تو وہ میسیج دیکھتی ہے جو ڈیویڈ کا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں اپنے لیٹل بوائی کی وجہ سے سو نہیں سکا تب ہے میرا کی نظر اس بوٹل پر پڑتی ہے جو اس کے ہاتھ میں تھی جس پر لکھا ہوا تھا لیٹل بوائی جو گوین نے لکھا تھا اسے یاد آتا ہے کہ ڈیویڈ اور گوین ہمیشہ لیٹل بوائی لفز استعمال کرتے ہیں وہ اس بوٹل کے پانی کو جب پھیکنے چاہتی ہے جو اسے گوین نے دیا تھا اس میں اسے پانی میں ملا ہوا کچھ پاوڈر سا محسوس ہوتا ہے یہاں پر میرا کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ گوین اس کو پانی میں کچھ ملا کر دیتی ہے جس سے اسے نیند آیا کرتی تھی اس کے بعد میرا اب گوین کے کمرے میں جاتی ہے جہاں پر اسے ایک کتاب ملی تھی جس میں زہریلی دوائیوں کے بارے میں لکھا ہوا تھا اسے بیٹ کے نیچے سے بھی بہت سی زہریلی دوائیاں ملتی ہیں اسے دوران وہ دیکھتی ہے کہ گوین گھر پر آ گئی تھی میرا جب تربازہ کھولتی ہے تو گوین سمجھ جاتی ہے کہ اس نے بوٹل سے پانی نہیں پیا جس پچھا سے وہ اب تک جاگ رہی تھی اسی لئے وہ دوبارہ سے دوائے ملا پانی دے کر کہتی ہے اسے پی لو اور آرام کرو وہ میرا کے بیٹے کو ساتھ لے کر ہسپٹل چلی گئی تھی جہاں پر وہ اس کی تھیرپی کروایا کرتی تھی میرا اپنے بیٹے کو روکنا چاہتی تھی مگر وہ نہیں رکھتا اور گوین کے ساتھ چلا گیا تھا گوین اور اپنے بیٹے کے جانے کے بعد وہ پھر سے گوین کے کمرے میں جاتی ہے اور ویڈیو بنانے لگتی ہے جس میں وہ گوین کے ساری کارناموں کے بارے میں بتا رہی تھی ساتھ ہی اس نے اپنے ہسپٹل کو بھی کال کر کے اس بارے میں بتا دیا تھا اور گوین کی ریپورٹ کرنے پولیس ٹیشن جانے لگتی ہے لیکن تب ہی گوین گھر پر آ گئی تھی اسی پتا چل چکا تھا کہ میرہ کو اس کی بارے میں سب پتا چل گیا ہے وہ جب گھر آتی ہے تو میرہ کا بیٹا اس کے ساتھ نہیں تھا میرہ اسے اپنے بیٹے کی پاس چلنے کا کہتی ہے راستے میں جاتے ہوئے گوین میرہ کو بتاتی ہے کہ تم جانتی ہو میں نے اتنے سال نرس کا کام کیا ہے مجھے آج تک ابھی بھی کسی نے فیملی میمبر کی طرح نہیں رکھا جیسے تم نے مجھے اپنے گھر میں جکا دی تو تم فکر نہیں کرو میں تمہیں مار کر تمہاری چکا لے لوں گی اور ایک اپنی نئی فیملی بناوں گی گوین ایسا اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ وہ میرہ کے ہسپنڈ کو پسند کرتی تھی دوسری طرف میرہ کا ہسپنڈ بھی گھر پر آ جاتا ہے اسے جب میرہ گھر پر نہیں ملتی تو اسے اس کا فون ملتا ہے جس میں وہ اس کی ریکارڈ کی گئی ویڈیو دیکھتا ہے جس سے اسے بھی گوین کی اصیت کا پتا چل گیا تھا ادھر دوسری سائٹ پر میرہ کو لے کر گوین اپنے گھر آ گئی تھی جہاں پر وہ اسے بتاتی ہے میں نے ڈاکٹر تمہاری دوست اور ڈیویڈ کو مار دیا ہے اب تمہاری باری ہے یہ سن کر میرہ کو اپنے بیٹے کی فکر ہونے لگی تھی وہ اپنے بیٹے کو گوین کی گھر پر ڈھونڈنے لگتی ہے وہ کہتی ہے تمہارا بیٹا تو ابھی کلینک میں ہے میں تو یہاں پر تمہیں مارنے آئی ہوں اور میں نے اس چاکو سے ڈیویڈ کو مارا ہے جس پر تمہاری انگلیوں کے نشان ہے پولیس تمہیں قاتل سمجھے گی اور تم سے تمہارا بیٹا اور ہسپنڈ نفرت کریں گے تب ہی میرہ جب یہاں سے بھاگنے لگتی ہے تو کلین نے اسے پکڑ لیا تھا اور اس کا گلہ دبا کر اسے مارنے کی کوشش کر رہی تھی میرہ کسی طرح سے ایک برتن اٹھا کر کلین کے سر پر دے کر مارتی ہے جس سے وہ زکمی ہو گئی تھی اور بے ہوش بھی ہو جاتی ہے اور جس کے بعد میرہ فوراں سے اپنے گھر کی طرف نکل گئی تھی کہانی کے آخر میں ہمیں میرہ اس کا ہسپنڈ اور بیٹا دکھا جاتا ہے جو پھر سے ایک خوشحال زندگی گزارنے لگے تھے وہی پر گوین کو اتنے سارے خون کرنے کے جرمے سزا ہو گئی تھی تو دیکھا آپ نے گوین کتنی خطرناک تھی اگر آپ کسی کو بھی گھر پر رکھیں تو اس کے بارے میں پوچھتار ضرور کر لیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور اسی کے ساتھ اس فیلم کی کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے موسیقی